السلام علیکم میں اور دیور بھر میں تنہا تھے موقع دیکھتے ہی میں نے اپنے کپڑے کینچی سے کار دیئے اور پھر میری چان نکل گئی جب دیور نے پوری طاقت سے زیتون کے تیل سے میرے دونوں یہ میری شادی کی پہلی رات تھی بھاری بھرکم جوڑے اور سیبرا سے لدی میں اپنے کمرے کے باہر کھڑی تھی اور اپنی قسمت پر ماتم کر رہی تھی کچھ ہی لمحوں پہلے میرے شوہر نے غصے میں مجھے کمرے سے باہر نکالا تھا اور وہ بھی ایک چھوٹی سی بات پر مجھے اب تک یقین نہیں آیا تھا کوئی بھی مرد اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ ایسا سلوک کیسے کر سکتا ہے میری تو کوئی غلطی ہی نہیں تھی میرے شوہر نے مجھے اپنی آرام کے کپڑے نکالنے کو کہا تھا اور کیونکہ میں نئی نویلی دلہن تھی مجھے علماریوں کا کچھ علم نہیں تھا اس لیے میں اس کا آرام کا جوڑا ڈھون نہیں پائی تو اس نے مجھے برا بلا کہہ کر کمرے سے ہی نکال دیا نہ ہی میں نے لباس تبدیل کیا تھا اور نہ ہی میرے شوہر نے مجھے رونمائی کا کوئی تحفہ دیا تھا آتے ہی اس نے بس مجھے اپنا جوڑا نکال کر دینے کو کہا تھا اور نہ ملنے پر اتنی بڑی سزا دی تھی کہ سیدھا کمرے سے باہر کا راستہ دکھا دیا تھا مجھے چکر آنے لگے تھے اور اس سے پہلے کہ میں چکرا کر زمین پر گرتی مجھے پیچھے سے کسی نے سہارا دے دیا تھا میں نے کھپرا کر پلٹ کر دیکھا تو میرے پیچھے میرا دیور محمود کھڑا تھا اس نے مجھے کاندوں سے پکڑ کر سہارا دیا اور لاؤنج میں بڑے سوفے پر بٹھا دیا محمود کو اپنے سامنے پا کر میں زاروں گتار رونے لگی تھی اس نے فوراں ہی مجھے پانی کا گلاس پکڑایا ریشان ہو گیا تھا کہ شادی کی رات ایسا کیا ہوا تھا جو میں کمرے کے باہر کھڑی تھی میں نے روتے ہوئے اسے بتایا کہ اس کے بھائی نے تو ایک سراسی بات پر مجھے سیدھے کمرے سے ہی نکال دیا ہے بھلا ایسے بھی کوئی کرتا ہے کیا میری بات سن کر محمود دھیرے سے مسکر آیا اور کہنے لگا بانو آپ فکر نہ کریں بھائی کو کبھی کبھی غصہ آ جاتا ہے لیکن وہ دل کے برے نہیں میں نے ایک ناراض نظر محمود کی طرف ڈالی تھی آج میرے سارے ارمان مٹی ہو گئے تھے اور وہ اپنے بھائی کی طرف داری کر رہا تھا جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا وہ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا مجھے تو اپنی خوبصورتی پر بڑا ناز تھا اور اس بات پر یقین تھا کہ میرا شوہر میرے حسن پر فیدہ ہوگا اور مجھے سر آنکھوں پر بٹھا رکھے گا لیکن یہ بات تو میرے وہموں گمان میں بھی نہیں تھی کہ شادی کی پہلی رات ہی میں اس کے دل سے ہی نہیں بلکہ اس کے کمرے سے بھی باہر نکل جاؤں گی میں اس قدر حسین تھی کہ جیسے ہی میں نے جوانی میں قدم رکھا میرے لیے ہر طرف سے رشتے آنا شروع ہو گئے خاندان سے دور کے رشتہ داروں میں سے بابا کے دوستوں کے گھروں سے کہاں کہاں سے میرے رشتے نہ آئے تھے کچھ رشتے تو باہر کے ملکوں کی لڑکوں کے بھی تھے لیکن بابا نے خیروں میں رشتے کی بجائے اپنے بھائی کے بیٹے کے ساتھ مجھے رخصت کرنا مناسب سمجھا اور ان کے اسی بھائی کے بیٹے نے پہلی رات ہی مجھے میری اوقات دکھا دی تھی یہ رشتہ صرف بابا کی مرسی سے ہی نہیں بلکہ میں خود بھی پاہد کو بہت زیادہ پسند کرتی تھی ہمارا ملنا چننا بہت ہی کم تھا کیونکہ چچا چچی کا انتقال ہو چکا تھا اور فہد اور محمود ہمارے گھر سے بہت زیادہ دور رہتے تھے لیکن کبھی کبھی ان کا آنا جانا ہو جاتا بابا اکثر کہتے کہ فہد بالکل میرے مرہوم بھائی کے جیسا ہی محبت کرنے والا اور نرم مزاج ہے میں بھی فہد کی شخصیت سے مروب تھی اور اسے پسند کرتی تھی اسی لیے جب بابا نے میرے اور فہد کے رشتے کی بات کی تو میں نے انکار نہ کیا لیکن اس کا دوسرا چہرہ نہ ہی کبھی بابا نے دیکھا تھا اور نہ ہی میں دیکھ پائی تھی وہ لمبا چوڑا خوبصورت جوان مرد تھا جسے کوئی بھی لڑکی اپنی زندگی میں بہخوشی شامل کر سکتی تھی اور میں تو خود بھی بہت خوبصورت تھی اسی لیے جب ہم دونوں کا رشتہ ہوا تو ہر کسی نے یہی کہا کہ چاند صورت ایک جگہ ہو گئے ہیں لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ بزاہر نرم مزاج اور خوش اخلاق نظر آنے والا فہد اندر سے کتنا کٹھور ہے سورج کی طرح چمکنے والا شخص سورج کی طرح ہی جلا کر راک کر دینے والا مزاج رکھتا ہے میں محمود کے آگے سوفے پر بیٹھے زاروں کتار رو رہی تھی اور محمود مجھے چک کروانے کی کوشش کر رہا تھا وہ بہت زیادہ پریشان ہو چکا تھا میں روتے روتے بے ہوش ہو گئی اور جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں لیٹھی ہوئی تھی میں نے اٹھ کر ادھر ادھر نظر دھڑائی تو مجھے اندازہ ہوا کہ صبح ہو چکی ہے پتہ نہیں میرے بے ہوش ہونے کے بعد کیا ہوا تھا اور میں اپنے کمرے میں کس طرح آئی تھی لیکن مجھے شرم آ رہی تھی کہ محمود پتہ نہیں میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہوں گا اسی تو یہی لگا ہوگا کہ میری کوئی غلطی ہے جب ہی اس کے بھائی نے مجھے کمرے سے نکالا ہے میں بیستر سے اٹھ کر بیٹھی تو فاہد کمرے میں داخل ہوئے انہیں دیکھ کر میں نظر چورا گئی رات والی بیستی مجھے یاد آ گئی تھی مجھے لگا تھا کہ شاید ان کو اپنے لہجے کا احساس ہوگا اور وہ مجھ سے شرمندہ ہوگا لیکن فاہد نے رات والے ہی سخت لہجے میں کہا کہ فوراں تیار ہو جاؤ تمہارے گھر والے آنے والے ہیں اور تم اب تک سوئی پڑی ہو ذرا گھڑی پر بھی نظر ڈال لو جیسے ہی میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو واقعی بارہ بچنے والے تھے اور ماما بابا ناشتہ لانے والے تھے میں فوراں ہی اٹھ کر پرائش ہونے کے لیے چلی گئی اور جب کمرے سے باہر نکلی تو فاہد کی ہنسی نے مجھے حیران کر دیا پتہ نہیں یہ شخص کیا تھا پل میں دولا پل میں ماشا وہ میرے امہ بابا کے ساتھ بیٹھے بات کر رہے تھے اور پتہ نہیں کس بات پر اس طرح ہنس رہے تھے کہ رات پر فاہد کا گمان ہی نہیں ہوتا تھا میں نے ناشتہ کیا اور ماما بابا مجھے اپنے ساتھ گھر لے آئے لیکن سارا وقت میرے ذہن میں فاہد کا تصور ہی چلتا رہا مجھے بار بار یہ خیال آنے لگا کہ شاید فاہد اس رشتے پر خوش نہیں لیکن حیرت کی بات تو یہ تھی کہ ان پر دباؤ ڈالنے والا بھی کوئی نہیں تھا بلکہ انہوں نے اپنی مرضی سے رضا مندیزی تھی پھر ان کا رویہ میرے ساتھیں اتنا سخت کیوں تھا شاید محمود کی بات ٹھیک ہی تھی کہ فاہد کو کبھی کبھی زیادہ غصہ آ جایا کرتا تھا لیکن جو بھی تھا میری شادی کی پہلی رات آنسوں کی نظر ہو گئی تھی اور اس بات کے لیے میں فاہد کو کبھی معاف نہیں کر سکتی تھی رات کو میں گھر واپس آئی تو فاہد گھر پر موجود نہیں تھے محمود میرے پاس چلا آیا اور مجھ سے یہاں مہاں کی باتیں کرنے لگا اس نے گزری رات کا کوئی ذکر نہ چھڑا تھا اور نہ ہی شرمندکی کی وجہ سے میں نے کوئی بات نکالی تھی وہ مجھے اپنے کورج کے قصے سنانے لگا وہ ایک خوش مزاج اور ہنسمک انسان تھا جس سے بات کر کے مجھے اچھا لگا تھا کوئی گھنٹے بھر بات فاہد گھر آئے تھے ان کے آنے پر وہ کمرے میں چلا گیا لیکن فاہد نے مجھ سے کوئی خاص بات نہ کی وہ بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے اور لیرتے ہی سو گئے تھے میں نے بھی فاہد کو چہر نہ مناسب نہ سمجھا تھا یہ پتہ نہیں کہ اس بات پر ان کا مزاج بگر جائے شادی کے دوسرے ہی دن مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا یہ محمود نے ٹھیک کہا تھا فاہد کا مزاج کبھی بہت ہی اچھا ہوتا تو کبھی ایک لمحے میں بگر جاتا لیکن انہیں محمود سے بہت محبت تھی اور وہ محمود کے ساتھ ہمیشہ ہی بہت اچھے سے رہتے تھے میری بھی محمود سے کافی اچھی دوسری ہو گئی تھی لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے فاہد کا رویہ میرے ساتھ پہلے سے بھی زیادہ خراب رہنے لگا دنیا کے سامنے ان سے اچھا شوہر کوئی نہ ہوتا اور کمرے میں آتے ہی ان کا مزاج بدل جاتا میں چھپ چھپ کر بھر کے کسی نہ کسی کورنے میں آنسو بہانے لگی تھی لیکن محمود مجھ سے بے غبر نہ تھا وہ مجھے تسلی دیا کرتا اور پھر ایک دن میرے آنسو دیکھ کر محمود میرے لیے ایک خاص کینچی لائیا جسے دیکھ کر میں حیران ہوئی اور جیسے ہی اسے استعمال کیا تو سب کچھ بدل کر رہ گیا یہ جان کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے کہ محمود کی لائی ہوئی کینچی کے اس زمان نے کس طرح سب کچھ بدل دیا میرا نام نمرا ہے میں اپنے امہ بابا کی بہت لارڈی بیٹی تھی اور میری خوبصورتی کے چرچے ہر جگہ تھے میں اپنے سامنے کسی کو بھی اہمیت نہ دیتی تھی جس چیز پر ہاتھ رکھتی وہ میری ہو جاتی اور اسی چیز نے مجھے مغرور اور خود سر بنا دیا تھا میری عمر کے لڑکیاں میرے سامنے آنے سے کتراتی تھی کیونکہ میں کبھی ان کے چہرے تو کبھی لباس کا مزاق بنانے میں کوئی قصر نہ چھوڑتی تھی کالج میں مجھ سے چونیے لڑکیاں مجھ سے خوف کھاتی تھی لیکن شادی کے بعد زندگی نے میرا ہی مزاق بنا دیا تھا میری شادی کو دو مہینے ہونے والے تھے یہ شادی میری پسند سے ہوئی تھی لیکن پتہ نہیں اس کی نظر لگ گئی تھی شادی کے بعد مجھے ایک پل کا بھی سکون نصیب نہ ہوا تھا میرے لیے تو یہ مہاورہ سچ ثابت ہوا تھا کہ چار دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات یہ شادی بھی ایسے ہی ثابت ہوئی تھی صبح کو میرے شوہر کا مزاج ٹھیک ہوتا تو شام تک بگڑ جاتا اور شام کو ٹھیک ہوتا تو صبح تک وہ پھر غصے میں نظر آتے ایسی وجہ سے ہمارے درمیان ایس سواجی تعلق بھی نہ بن چکا تھا یہ روز کا معمول بن چکا تھا میں اس کے غصے سے تنگ آ گئی تھی بینا کسی بڑی بات کے بھی وہ اتنا زیادہ غصہ کر جاتا کہ مجھے حیران کی ہوتی ابھی بھی میں اپنے کمرے میں بیٹھی ساروں گتار رو رہی تھی پتہ نہیں مجھ سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا تھا جو میرا شوہر فاہد چھوٹی سے چھوٹی بات پر مجھے نہ صرف زلیل کرتا تھا بلکہ لڑ چھکڑ کر گھر سے ہی نکل جایا کرتا یا کبھی مجھے کمرے سے نکال دیا کرتا تھا میں ایسی زندگی سے تنگ آ چکی تھی جس میں سوائی لڑائی چھکڑے اور زلط کے کچھ نہیں بچا تھا وہ بانوں جس پر دنیا مرتی تھی اور جس کا قرور ہر وقت آسمان پر ہوتا تھا وہ تو پتہ نہیں کہاں دفن ہو چکی تھی کئی دفعہ میں نے سوچا کہ واپس اپنے ماں باپ کے گھر چری جاؤں اور اس رشتے کو ختم کر دوں لیکن ہر بار میرا دیور مجھے یہ کہہ کر روک لیتا کہ بھائی غصے میں کچھ کہتے ہیں تو آپ بھرا نہ مانا کریں وہ غصے کے تیز ہیں لیکن دل کے برے نہیں میرا دیور بہت ہی اچھا تھا اور میرا بہت غیار رکھتا تھا اسی لیے میں اپنے دیور محمود کی بات پر ہمیشہ چپ ہو کر بیٹھ جاتی اور میرے کے واپس نہ جاتی ویسے بھی شادی شدہ بیٹیوں کا اس طرح شوہر کو چھوڑ کر میرے کے واپس لوڑ جانا ہمارے خاندان میں اچھا نہیں سمجھا جاتا اور پھر محمود کی بات ٹھیک ہی تھی میرا شوہر واقعی مزاج کا تیز تھا لیکن اس کے پیچھے بھی بہت ساری وجوہات تھیں بہت کم عمری میں ہی اس نے ماں باپ کو کھو دیا تھا اور چھوٹے بھائی کے ذمہ داریاں اپنے کاندھوں پر لی تھی شاید اسی لیے اس کا مزاج سر دھو گیا تھا آج بھی مصبت صرف چاول میں نمک تیز ہوا تھا اور فاہد مجھے ہزار باتیں سنا کر پھر سے نکل گیا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کب تک یہی سب کچھ ایسے ہی جلتا رہے گا میں کمرے میں بیٹھی سسک رہی تھی کہ محمود کمرے میں چلا آیا شاید اس نے میرے رونے کی آواز سنی تھی یا پھر وہ سارا ہی چھکڑا سن چکا تھا اسے دیکھتے ہی میں نے اپنے آنسو پونچ لیے مجھے روتا دیکھ کر وہ میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا کہ بانو چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان کیوں ہوتی ہو آپ فکر نہ کرو میں جلد ہی آپ کے مسئلے کا کوئی حل نکالوں گا میں نے ایک تیک ہی نظر محمود پر ڈالی میں اپنے شوہر کا دل جیتنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا تھا لیکن ابھی تک تو وہ نرم نہ ہو سکا تھا محمود ایسا کیا کر سکتا تھا جو میرے شوہر کا مزاج بدل جاتا میں نے اپنے آنسو پونچے اور محمود کے لیے کھانا لگانے اٹھ گئی وہ کالی سے واپس آیا تھا اور اسے بھوک لگی تھی پھر اچانک مجھے خیال آیا کہ چاہنے میں نمک دیز ہے محمود کہنے لگا بانو آپ فکر نہ کرو میں وہی کھا لوں گا وہ مجھے ہمیشہ میرے نام سے بکارتا تھا کیونکہ میں عمر میں اسے چھوٹی تھی اور رشتے میں اس کے تایا کی بیٹی بھی تھی جس طرح محمود میرا خیال رکھتا تھا میرا دل چاہتا کہ اس کا بھائی بھی میرا ویسے ہی خیال رکھے میری چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نظر انداز کر کے مجھے ماف کر دے مجھ سے محبت کے کچھ میٹھے بول کہتے لیکن یہ سب میرا خیال ہی تھا آج تک ایسا کچھ نہ ہوا تھا میں نے ایک نظر اپنے لمبے چوڑے خوبصورت دیور پر ڈالی اور سر چھٹک کر اس کے لیے کھانا لگانے لگی میں نے اپنی بسند سے شادی کی تھی اور اب میں خود ہی بچتا رہی تھی میرے شوہر فہد کو تو میری سرہ برابر بھی پروا نہیں تھی لیکن محمود ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کا خیال رکھتا تھا کبھی کبھی مجھے لگتا کہ میں نے جلد بازی میں غلط فیصلہ کر لیا ہے اگلے دن محمود جب کالنز سے واپس آیا تو مجھے زور زور سے آوازیں لگانے لگا میں باورچی خانے سے نکل کر اس کے سامنے پہنچی تو اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی کینچی نکالی اور میرے ہاتھ پر لگ دی میں حیرت سے اس کینچی کی طرف دیکھنے لگی بھلا میں اس کا کیا کرتی میں اس وقت اس قدر پریشان تھی اور محمود کو بتا نہیں کیا سوچ رہی تھی میں نے فہد کا جوڑا اس طریق کرتے ہوئے جلا دیا تھا اور میں جانتی تھی کہ اب فہد مجھے بخشنے والا نہیں ہے وہ تو بینہ کسی بات کے ہنگامہ مچاتا تھا اور آج تو میں نے اس کا بسندیدہ چوڑا ہی جلا ڈالا تھا محمود کہنے لگا بانو یہ بہت خاص کینچی ہے اور اس سے تمہارا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا یوں سمجھ لو کہ یہ ہر مسئلے کاٹ کر رکھ دیتی ہے ایک دفعہ اسے استعمال کر کے تو دیکھو بہت بھائی خود بہت تمہارے غلام ہو جائیں گے میں نے محمود کی بات سن کر دوبارہ اس کینچی کو اچھے سے دیکھا لیکن وہ ایک عام سی کینچی تھی جس پر زنگ بھی لگا ہوا تھا میں نے محمود سے پوچھا کہ یہ کینچی میرے مسئلوں کو کیسے کار سکتی ہے کیا میں اس سے تمہارے بھائی کی زبان کارٹوں کیونکہ میرے سارے مسئلے کی جڑ تو تمہارے بھائی کی زبان ہے غصے میں کہے میرے جملے سن کر محمود زور سے انزا اور کہنے لگا بانو تم تغصے میں بھی اچھا غازہ مزاگ کر لیتی ہو اس سے بھائی کی زبان نہیں کارٹنی ہے بلکہ تمہیں اپنے سارے جسم پر لگانی ہے اور پھر دیکھنا تمہارے مسئلے کیسے حل ہو جائیں گے محمود کی بات سن کر میں چونک گئی تھی میں بھلا کینچی اپنے جسم پر کیوں لگاتی اور ایک زنگ گالوت کینچی میرے جسم پر لگنے سے کیا ہو سکتا تھا مجھے محمود کی بات پر بلکل یقین نہیں آیا لیکن اس کا کہنا تھا کہ وہ یہ کسی آمل سے لے کر آیا ہے اور یہ کینچی گھر کے ہر چکڑے کو ختم کر دیتی ہے اسی وقت محمود کے سامنے ہی اسے اپنے جسم پر لگا لیا کیونکہ میرے شوہر کے آنے میں کچھ ہی دیر باقی بچی تھی اور اس کا چلا ہوا سوٹ میرا موں چڑا رہا تھا میرا پورا لباس کینچی سے خراب ہو گیا تھا لیکن اس وقت مجھے بات کی فکر ستا رہی تھی میں نے محمود کے آگے کھانا لگایا تو کھانا کھا کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا اور تھوڑی دیر میں ہی بات کھارا گیا فاہد کو دیکھتے ہی میری جان نکلنے لگی تھی مجھے معلوم تھا کہ کوئی نہ کوئی بڑی سزا وہ مجھے ضرور سنائے گا لیکن اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب فاہد نے اپنا جلا ہوا سوٹ دیکھ کر بھی کچھ نہ کہا بلکہ خاموشی سے کھانا کھانے بیٹھ گئے نہ ہی کھانے میں کوئی نقص نکالا تھا اور نہ ہی کوئی ایسی بات کی تھی جس سے میرا دل دکھے میں اپنی جگہ حیران کھڑی رہ گئی تھی محمود کی کینچی نے تو واقعہ ہی جادو کر دیا تھا وہ جیس طرح آئے تھے اسی طرح کھانا کھا کر خاموشی سے واپس لوٹ گئے تھے ان کی اپنی دکان تھی اور وہ دوپہر کے کھانے کے لیے کھارایا کرتے تھے بات کے جاتے ہی میں محمود کے کمرے میں پہنچ گئی وہ کتابیں پھیلائی بیٹھا تھا میں جاننا چاہتی تھی کہ وہ کینچی کہاں سے لائیا ہے اور اتنا بڑا بدلاؤ کیسے آ گیا میری بات سن کر وہ مسکر آیا اور کہنے لگا اب تو آپ کی پریشانی دور ہو گئی ہے پھر آپ کو اتنے سوالوں کی کیوں پڑی ہے آپ سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں تجسم سے میرے پیٹ میں درد اٹھ رہے تھے میں نے کہا کہ بتاؤ تو سہی آخر اس کھانچی کا کیا راز ہے میرے بہت زیادہ اسرار کرنے پر اور بار بار پوچھنے پر محمود نے مجھے بتایا کہ اس کھانچی کی پیچھے کیا کہانی ہے اور یہ سن کر میری رونگٹے کھڑے ہو گئے محمود نے بتانا شروع کیا کہ وہ اور فاہد دونوں ہی کبھی کبار ہمارے گھر آیا کرتے تھے فاہد کا آنا کم تھا اور محمود فاہد سے تھوڑا زیادہ ہی آتا تھا محمود مجھے پسند کرنے لگا تھا لیکن وہ یہ بات کہنا سکا کیونکہ وہ اس قابل نہیں تھا کہ مجھ سے شادی کی بات کرتا یا پھر کسی رشتے کے لیے کمیٹمنٹ کرتا محمود یک طرفہ محبت کا شکار تھا اور اتفاق ایسا ہوا کہ میرے بابا نے میرے لیے فاہد کا انتخاب کر لیا کیونکہ وہ بڑا تھا محمود کچھ نہ کہہ سکا اور اپنے بھائی کی وجہ سے خاموش رہ گیا اور اپنی محبت کو اپنے دل میں ہی دفن کر دیا محمود کو لگا تھا کہ یہ بات کبھی نہیں کھلے گی اور میں اس کی بھابی بن کر اس کے گھر میں آ جاؤں گی اس کا وہ بھائی جو سالوں سے اس کے ذمہ داریاں اٹھا رہا تھا اس کی زندگی خوشکبار ہو جائے گی لیکن محمود کی ایک چھوٹی سی غلطی سے ایسا کچھ نہ ہو سکا دراصل محمود کو ڈائری لکھنے کی عادت تھی اور اس نے اپنے دل کی ہر بات اپنی ڈائری میں لکھی ہوئی تھی اور اتفاق سے شادی سے کچھ گھنٹوں پہلے ہی وہ ڈائری پاہد کے ہاتھ لگ گئی تھی فاہد جان کیا تھا کہ اس کا بھائی جس لڑکی سے محبت کرتا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی ہونے والی بھی بھی ہے اور اس بات نے فاہد کو بہت دکھ پہنچایا تھا محمود کہنے لگا کہ فاہد بھی آپ کو پسند کرتا تھا لیکن میری محبت جاننے کے بعد اس نے اپنی پسند کو دبا دیا اور آپ سے نفرت اور بیزاری کا اثار کیا تاکہ آپ اس کے زندگی سے نکل جائیں وہ یہ سب کچھ میری وجہ سے کر رہا تھا شادی کی رات بھی جب آپ بے ہوش ہو کر گری تو میرے ہوش اڑ گئے اور میں نے جا کر فاہد سے بہت زیادہ چھکڑا کیا کہ وہ آپ کے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں آپ اس کی بیوی ہیں اور وہ آپ کو اپنا لے لیکن فاہد کہنے لگا کہ میں کچھ دن تک ایسا ہی رویہ رکھوں گا تو وہ خود پیچھے ہر جائے گی اور اپنے کھر لوڑ جائے گی اور پھر تم اسے شادی کر لینا میں جانتا تھا کہ میرا بھائی بھی آپ کو پسند کرتا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کی شادی ہو چکی ہے تو پھر میں آپ دونوں کی بیچ میں آنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا اور یہی بات میں دن رات اپنے بھائی کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا میں نے آپ کو بھی اسی لیے اپنے گھر جانے سے روکا تاکہ بات نہ بکڑے اور میں آپ کے رشتے کو بچا سکوں لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ فاہد کا رویہ خراب ہونے لگا تھا مجھے احساس ہوا کہ یہ بات فاہد کو اتنی آسانے سے سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ دونوں کے ترمیان شادی جیسا مضبوط رشتہ قائم ہو چکے ہیں اسے تو ابھی بھی یہی لگ رہا تھا کہ وہ آپ کو چھوڑے گا تو آپ مجھ سے شادی کر لیں گی جبکہ سچ تو یہ ہے کہ جب سے آپ کی اور فاہد کے شادی ہوئی ہے میں نے آپ کے بارے میں کبھی کوئی غلط خیال اپنے دل میں نہیں آنے دیا میرے لیے آپ میرے بھائی کی بیوی ہیں اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں لیکن یہ بات میں فاہد کو نہیں سمجھا پایا تھا اور اسی لیے میں نے ایک دوسرا راستہ اختیار کیا اور فاہد کو یہ سمجھانے کے لیے کہ آپ اس کے لیے کتنی اہم ہیں اور اس کے نکاح میں ہیں ایک پرانی کینچی اٹھا کر آپ کے پاس لے آیا نہ ہی وہ کینچی خاص تھی اور نہ ہی اس میں ایسی کوئی کرامت تھی یا جس کی وجہ سے آپ دونوں کے ترمیان کا چھکڑا ختم ہوتا جب آپ نے میری باتوں میں آ کر میرے سامنے ہی اس کینچی کو اپنے جسم سے لگانا شروع کیا تو میں نے اپنے موبائل سے آپ کی ویڈیو بنا لی اور اس طرح بنائی کہ دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا جیسے آپ بھائی سے پریشان ہو کر خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہیں اور فوراں بھائی کے نمبر پر بھیج دی اور ساتھ میں لکھ دیا کہ پانو آپ سے تانگ آ کر اچھی بچی بھرکتیں کر رہی ہیں شاید ان کا ذہن کام نہیں کر رہا ایسا نہ ہو کہ ایک دن وہ اسی طرح اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیں بھائی نے جب آپ کو دیمانوں کی طرح اپنے کپڑوں کو نقصان پہنچا دے دیکھا تو وہ پریشان ہو گئے اور گھر چلے آئے ان کے گھار آنے پر آپ کا لباس جگہ جگہ سے چاک تھا وہ جان گئی تھے کہ آپ کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں اور آپ ان کے غصے سے بہت زیادہ پریشان ہیں اسی لئے نہ ہی نباس جننے پر بھائی نے آپ سے کچھ کہا اور نہ ہی کسی اور بات پر غصہ کیا دراصل وہ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں اور آپ کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتے بس میری محبت نے انہیں مجبور کر دیا تھا کہ وہ آپ کو خود سے دور کر دیں لیکن میں ہرگز بھی ایسا نہیں چاہتا میرے بھائی نے میری خاطر ساری زندگی قربانیاں دی ہیں اب میں اپنے لئے اس کی محبت کی قربانی نہیں چاہتا محمود کی بات سن کر میں حقہ بکہ رہ گئی تھی مجھے تو کبھی یہ بات محسوس بھی نہ ہوئی تھی کہ اس کے دل میں میرے لئے کوئی جذبات بھی ہیں مجھے تو دن رات پاہت کی فکر رہتی تھی محمود نے مجھ سے معافی مانگی تھی کہ یہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہوا ہے لیکن اس میں محمود کی بھی کوئی غلطی نہیں تھی میں خاموشی سے واپس اپنے کمرے میں آگئی تھی شام کو جب فاہد واپس لوٹے تو ان کے ہاتھ میں پھولوں کے گنگن تھے فاہد نے بہت مسکرا کر محبت سے وہ گنگن میری طرف بڑھائے تو میں جان گئی کہ محمود کی ترقیب کام کر رہی ہے کبھی کبھی ہمیں محبت کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب وہ ہم سے بچھڑنے لگتی ہے یا پھر بچھڑ جاتی ہے اور فاہد کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا جیسے ہی ہونے لگا کہ ان کے غصے کی وجہ سے میں کچھ غلط کر بیٹھوں گی تو انہیں احساس ہو گیا کہ یہ بات ان سے برداشت نہیں ہوگی شادی کے تیسرے مہینے میں جا کر میں جان پائی تھی کہ میرے شہر کا اصلی چہرہ وہی ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا دوسرا چہرہ تو انہوں نے محض اپنے بھائی کی محبت میں سجایا تھا فاہد نے مجھے اس قدر محبت دی تھی کہ میں گسرے دو مہینوں کی ہر بات بھلا بیٹھی تھی آج میں فاہد کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار رہی ہوں اور کبھی کبھی مجھے اس خاص گینچی کی یاد آتی ہے تو میرے چہرے پر مذکراہٹ آ جاتی ہے کبھی کبھی ہمیں کچھ چیزوں کو خاص بنا کر پیش کرنا پڑتا ہے کیا آپ نے کبھی زندگی میں ایسا کچھ کیا ہے کبھی کسی دوسرے کی خوشی کے لیے ایک بے ضرر سا چھوٹ بولا ہے ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور ایسی مصید ویڈیو سیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کرنیجئے